حسینیت حسینیت جزیدیت مردابا مارے آئیدنی مارے آئیدنی توجہ ہے دوستو یہ نہیں عزیزان محترم بزرگان اگرامی بس قدرت نے ایک کو بیٹا دیا ایک کو بیٹا دیا اور دونوں کو جب قدرت نے ملا دیا آپ اس تو جبریل آئید لے کر مرد البحرینی یہ ابو طالب کا بیٹا اور خدیجہ کی بیٹی نہیں مل رہے اللہ نے دو سمندر ہیں جو ملا دی ایک بحر عصمت ہے ایک بحر ولایت ہے ایک کا نام فاطمہ ہے ایک کا نام علی ہے ببینہما برزخن لائیب غیان اور رسول اکرم درمیان میں بند بن گئے ایک ایسا منارہ بن گئے درمیان میں ایک ایسا برزخ بن گئے کہ ایک دوسرے پر تغیانی کر ہی نہیں سکتی ایک دوسرے کے لئے شکوہ و شکایت پیدا ہو ہی نہیں سکتی اور جب دونوں یہ مل گئے آپس میں دریا دونوں سمندر اب اللہ نے کہا پھر ان سے اللہ نے حسنائن جیسے موٹی پیدا کر دی توجہ ہے دوست حسنائن جیسے موٹی پیدا کر دیئے اور دوستان محترم یہ وہ موٹی تھے کہ پیغمبر نے جہاں جن کا قدم قدم پر تعارف کروایا قدم قدم پر تعارف کروا دوستو کہا دیکھو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ دیکھو یہ دونوں میرے شہزادے یہ جو بہرین کے موٹی ہیں یہ اہل جنت کے جوانوں کے سردار کبھی تعارف کروایا کاندھے پر بٹھا کر میرے عزیزوں میرے دوستوں حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی مشہور کتاب کشف المحجور اس میں روایت پڑھی حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پیغمبر اکرم چاروں ہاتھ پاؤں سے چل رہے تھے خدا کی قسم حضرت عمر راوی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شہزادہ کاندھے پر بیٹھا ہو اور پیغمبر فرما رہے تھے میرے بچے میں تیری سواری ہوں اور یہ میری زلفیں پکڑ لیں یہ زلفیں نہیں ہیں تیری سواری کی باغ ہے وہ فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ جدر چاہتا تھا وہ بچہ اس بات کے ذریعے پیغمبر کو روک لیتا تھا جدر چاہتا تھا موڑ دیتا تھا جدر چاہتا تھا چلا دیتا تھا میں کہتا ہوں حسنین کی شخصیت کو حضرت عمر کے فرمان کی روشنی میں بھی آج تک لوگوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کون حسین کون حسین کہ اتنی بڑی رسالت جس کے اشاروں پر مرتی نظر آ رہی ہے اللہ کی اتنی بڑی رسالت کا رخ مور دینا یہ تو حسین کے بچپن کا کھیل تھا تو جس کے بچپن کا کھیل یہ ہے اس کی جوانی کا عمل کیا ہوئی یہ ایک تعریف دوسرا تعریف مسجد میں کرائے سجدے کے عالم میں کرائے پوچھتے اتھر پر بٹھا کے کرائے تین دفعہ سبحانہ رب العالی کی وجہ ہے ستر مرتبہ پڑھو اور جب ستر مرتبہ پڑھ لیا مسکرا کر نواسہ اتر آیا اور یہ کہتا ہوا اترا نانا تو نے میری بڑی نحض برداری کیا تو نے میرے خاطر تصویر کو ستر دفعہ دوھرا دیا تو نانا میں بھی احسان فراموش نہیں ہوں میں احسان فراموش نہیں ہوں تیرے ستر کا بدلہ بہتر سے نہ دیا تو مجھے اپنا نور نظر نہ کہیے اور نانا آپ نے بھی سعیدہ کیا میں بھی سعیدہ کروں گا فرق کیا ہے آپ نے اپنی مرضی سے سعیدے میں سر رکھا مرضی سے اٹھا لیا اور نانا بدلے میں میں بھی سعیدہ کروں گا میں بھی سعیدے میں سر رکھوں گا لیکن آپ بھی آ کر ذرا میرا سعیدہ دیکھ لیجئے گا سر رکھوں گا اپنی مرضی سے مگر اپنی مرضی سے اٹھاؤں گا نہیں قاتل کا خنجر سر اٹھا لے تو اٹھا لے میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا اور دوستو پورا گھرانہ سجدوں کا گھرانہ بن گیا پورا گھرانہ عبادت کا گھرانہ بن گیا خدا کی قسم نبی اکرم سے سجدہ کون تھا ایسا جو بڑھ کر کرتا نبی کا سجدہ کائنات کا افضل ترین سجدہ نبی کے بعد پھر اس کے علی کا سجدہ اس کے بعد پھر حسن کا سجدہ زخمی باپ ہے ذہن میں خیال تک نہیں آیا نماز کی اور جماعت کی تکمیل فرمائی پھر حسین کا سجدہ خدا کی قسم اس سے بڑا کون سجدہ کرے زیر خنجر قاتل سجدہ لیکن مجھے مسائب آپ سن چکے سارا مسائب آپ سن چکے مخصوصی کا دن ہے اب میں صرف اشارہ ہی کر کے بیان کو سمیٹوں گا لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دیجی یہ اتنے سجدہ کرنے والے گزرے ہیں ان سجدہ کرنے والوں میں سید ساجدین کون بنا یہ بتایا یہ اتنے جو سجدہ کرنے والے گزرے ہیں اتنے عبادت کرنے والے گزرے ہیں ان میں زیر العابدین کون بنا خدا جانے اس نے کیسا سجدہ کیا عزادارہ نے امام مظلوم تین وقت انسان پر ایسے آ جائیں ماہری نفسیات کا کہنا ہے صرف اپنی جان کی فکر کرتا ہے اور اسے کچھ یاد نہیں رہتا ہے ایک وقت وہ کہ جب زمین میں زبردست زلزل آ جائے مکان گر رہے ہوں دیواریں ہل رہی ہوں صرف جان بچانے کی فکر کرتا ہے اسے کچھ یاد نہیں رہتا ہے دوسرا جب زبردست توفان میں گر جائے رے تلر کر آنکھوں میں پڑ رہی ہوئی آنکھ کھل نہ سکے درخت گر رہے ہوں توفان پہ توفان آ رہے ہوں صرف اپنی فکر کرتا ہے کچھ یاد نہیں رہتا ہے تیسرا وہ مقام کہ جب خدا نہ خواستہ کوئی چاروں طرف آگ میں گر جائے خدا کی قسم اسے صرف اپنی جان بچانے کی فکر ہوتی ہے اسے کچھ یاد نہیں رہتا ہے مجھے آج کی مقدس اور غمزدہ تاریخ کی قسم ہے کہ میرے اس بیمار امام پر شام غریبہ تینوں حالتیں ہی کٹھی ہوئے زلزلے پہ زلزلے آ رہے تھے توفان پہ توفان آ رہا تھا میری شہزادی کہتی ہے کہ میں جب شولوں سے گزر کر بیمار تک پہنچی تو میں نے دیکھا چاروں طرف آگ تھی بیچ میں بیمار تھا سعیدے میں سر تھا زبان پر تھا سبحان رب العلا و بحمد سبحان رب العلا و بحمد آسمان سے آواز آ رہی تھی سعیدے سے سر اٹھا لے میں اللہ دواہی دیتا ہوں بے شک تو زین الابدین بے شک تو سید الساجدین ارے میرے عزیزوں میرے دوستوں خدا کی قسم سعیدہ کیا تھا مولا حسین میں خنجر کا قاتل چل رہا تھا سعیدے میں سر تھا لیکن ہاتھ تو آزاد تھے بولو تھے نا ہاتھ آزاد تھے اور جب بیمار نے سعیدہ کیا تو سعیدہ بھی ایک جگہ نہیں کبھی بازار میں سعیدہ کبھی دربار میں سعیدہ کبھی بادی پرخار میں سعیدہ اور جب سعیدے میں سر جاتا ہے کوئی زنجیر ہلاتا ہے کوئی بیڑیاں ہلاتا ہے کوئی توق کو حرکت دیتا ہے اور بھیڑ کا جب دباؤ پڑتا ہے سعیدے کے عالم میں سر کبھی یوں مڑ گیا کبھی یوں مڑ گیا آسمان کو اٹھا کر سر دیکھا اور کہا پروردگار تیرے قبلے کی طرح رخ کر کہ سعیدہ بھی نہیں کرنے دیتے اللہ نے کہا فکر نہ کر زین العابدین سید ساجدین آج جدر جدر تیرے سر مرتا جائے گا میرا کعبہ مرتا جائے گا کر سعیدہ زین العابدین کر سعیدہ سید ساجدین یہ لا جواب سعیدہ ہے زین العابدین کا لیکن میں کہتا ہوں میرے مولا رہائی ملی تو زنجیریں اتر گئیں رہائی ملی تو کتر گئے رہائی ملی دیڑیا ختم ہو گئیں میری جان قربان ہو جائے آج کے شہید پر میرا مولا موسیع قاظم چودہ سال کی زندگی گزر گئی بیڑیوں میں سعیدہ تو گلے میں اتنا وزنی ہے کہ میرا معصوم امام سر اٹھا نہیں سکتا بس دوستو اس سے آگے میں کچھ پڑھ بھی نہیں سکتا مجھ میں ہمت بھی نہیں ہے میں صرف اپنے دل کی شفا کے لیے صرف ایک بات ارس کرتا ہوں جتنے کائنات میں امام گزرے جتنے امام گزرے میں نے آج تک انہ لیلہ پڑھتے ہوئے جنازے تو دیکھیں لیکن میں نے یہ کہتا ہوا کسی کا جنازہ نہیں دیکھا مزدورو آؤ لا وارس کا جنازہ اٹھا ہائے ایسا لا وارس میرا مولا بغداد کے پھل پہ جنازہ اٹھانے والے مزدور اور ابھی آپ نے سادف سے سنا ہے کہ ایک خاتون بیٹھی رو رہی تھی وہاں اور جب ایوب نے پوچھا بی بی کیوں روتی ہے کہاں میں رو اس لیے رہی ہوں کہ جنازہ اتنے بڑے امیر کا اور وارس ایک بھی موجود نہیں خدا کی قسم اچانک زمین میں ارتعاش پیدا ہوا اور ایک کونے سے آواز آئی کون کہتا ہے وارس نہیں ہے میں بقیہ سے آئی ہوئی ہوں یہ میرا چودہ سالہ میرا بیٹا ہے موسیقہ دے موسیقا موسیقا موسیقی